نمسکر سواگتہ آپ سبی کا میں ہوں آپ کے ساتھ شاپنی پتنائک بلیٹن کی شوات کریں گے ناندیڑ سے بھوکر فاتہ مارک پر بابا پیٹرول پم کے پاس ہوئے بھیشن ہاتھ سمیں دو لوگوں کی موت ہو گئی اور پانچ لوگ گمبی روپ سے غائل ہو گئے ہیں غائلوں کے علاج ایک انیجی اسپتال میں چل رہا ہے میلی جوانکاری کے مطابق ناندیڑ سے بھوکر فاتہ جوارہی ایک کار اور ایک آئیشر آمنی سامنے ٹکرا گئی ہے اور اسے کار اور آئیشر دونوں پلٹ گئے دونوں گاڑیوں میں ایک ایک وقتی کی موت ہوئی ہے اور وہیں آپ کو بتاتے کی تروڑا نیواسی آمیت وٹھل گھوگے اور انجگاؤں زلا سولاپور کے رہنے والے رما پرلاد ڈنگ رے گمبی روپ سے خائل ہو گئے تھے ہاتھ سکی جوانکاری ملتے ہی ہائیوے تھانا دکاری آویناش چہوان پولیس اپنیرکشہ کپل انگوالے اور ارشاد بیگ چولک رامکان شوینتے راجکمار ویعوے سندیپ چٹلیوار جسپریت سنگ ساہو وسند شنگارے کلیان پانڈے مہندر ڈانکے نے گھائلو کو ایک نیجی اسپتال میں پھٹ دکرایا تو دو وہنوں میں آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی سڑک ہاتھ سے میں دو ہاتھ ہو گئی تو پانچ لوگ گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اور دو وہنوں میں آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی ہے اور سڑک حادثے میں آپ کو اتا دے قریب پانچ لوگ گمبی روپ سے کھائل ہوئے سبھی کھائلوں کو علاج کے لئے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے گیہوں بیج اتپادن پر پرشکشن دیا گیا بتاتے ہی کہ اس پانچ دیورسیا پرشکشن کارکر میں کسان دور دور سے پہنچے اس دوران ویگانک ڈاکٹر دینیش پانٹے نے گیہوں کا اتپادن کرنا کم پانی میں پیداور کرنا ویبن ویدھی اور تقنیکوں کے بارے میں جوانکاری دی ہے تو گیہوں بیج اتپادن کی جوانکاری دی ہے پانچ دیورسیا پرشکشن کارکرم کا آئیوچن کیا گیا کسانوں کے لئے پرشکشن کارکرم جہاں گیہوں بیج اتپادن کو لے کر کسانوں کو جوانکاری دی گئی جس کا لاب کہنا کہ کسانوں کو ضرور ملے گا تو یہ پرشکشن بیلاسپور میں آئیوچت کی گئی تھی پانچ دیورسیا پرشکشن کارکرم میں کسانوں کو گیہوں بیج کو لے کر جوانکاری دی گئی اور کسانوں کے لئے اس پرشکشن کا آئیوچن کیا گیا تھا جس کا لاب کسانوں کو ضرور ملے گا اس پرشکشن میں لوگوں نے بڑھچوڑ کر حصہ لیا تگہوں بیج اتپادن کی جوانکاری کسانوں کو اس پرشکشن میں دی گئی اور کئی کسانوں نے اس پرشکشن میں حصہ لیا تو کسانوں کو اس پرشکشن سے کئی فائدے ملیں گے گریہ بند کے بہیرہ بڑھا میں لوگ وولٹیج کی سمسیہ سے نزاد ملنے سے گرامین اور کسانوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں جس کو لے کر گرامینوں نے ویدھائی کا رازیم اور پتھم پنچوائیت منطری آمیتیش شکل کا آبھار ویقت کیا بتاتے کی یہاں لوگ وولٹیج کی سمسیہ ہونے کے کارن گاؤں میں ویدھو پورتی ٹھپ سی ہو گئی تھی جس کے کارن گرامینوں کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کسانوں کا فصلوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے وہیں آپ کو اٹھا دے کی گرمی کے دنوں میں پنکھے لائٹ کولر بھی نہیں چل رہے ہیں اور اس کے کارن گرامین گریب گرمی کا تاب چھیلنا پڑ رہا ہے تو ویدھائک ادھکاریوں کا آبھار جتایا ہے لوگ وولٹیج کی سمسیہ سے گرامینوں کو نزات ملا گرامینوں کو اس سے کہنا کی راہت ملی ہے اور اس کے بعد ویدھائک اور ادھکاریوں کا گرامینوں نے آبھار جتایا تو بتاتے گرمی کا سمیں سامنے آ رہا ہے اور ایسے میں لوگ وولٹیج سے گرامین کافی زیادہ پریشان ہوتے کیونکہ گرمی کے سمیں میں پنکھے کولر جو ہے وہ کم کام کرنے لگتے جس کے وجہ سے گرامینوں کو بھاری پریشانوں کا سامنہ کرنا پڑتا ہے تو گرامینوں کو راہت ملی ہے ویدھائک ادھکاریوں کا گرامینوں نے آبھار جتایا اور لوگ وولٹیج کی سمسیہوں سے گرامینوں کو نزات ملی اور گرامینوں کو اس سے کہنا کی راہت بھی ملی ہے ویدھائک ادھکاریوں کا آبھار جتایا جانجگیر چامپا کے پامکڑ ایس ٹی ایم نائب تحصیل دار پر کوہکا کے کوٹ دوار گنگا داس مانک پوری پر بھاری پڑکیا بتا دے کہ بھیم ریزیمنٹ کے کارکرتہ اور کچھ کوہکا کے گرام واسیوں کا کہنا ہے کہ کئی انکو اپرادھیک گھٹنا کو انجام دینے والے کوٹ دار کے پردی کئی بار لکھت آویدن دینے کے باوجود بھی ادھکاری مہرک دیکھ رہے ہیں یا کوئی بڑی گھٹنا کی انتظار میں ہے اسی کو لے کر بھیم ریزیمنٹ کے کارکرتہوں نے پامکڑ ایس ٹی ایم آر کے تمبولی ایوام نائب تیسلدار کارلے کا کھراف کیا اور ویرود پردیکشن کیا ہے تیسلدار کارلے کا ویرود پردیکشن بھیم ریزیمنٹ کے کارکرتہوں نے گھراف کیا ہے اور تیسلدار کارلے کا گھراف کیا ہے بھیم ریزیمنٹ کے کارکرتہوں نے گھراف کیا یہ دھیم ریجیمنٹ کے دوارا گرام پنچا پوکا اور پوٹوار گنگا داس اس کو آدھتن اپنا دھی بتاتے ہوئے اس کے ویرودھ میں مار پیٹ اور گالی گلوچ کرنے کی سکایت کرتے ہوئے اس کو پت سے ہٹنے سمبھن ہی ان کے دوارے یہاں پردرشن کیا ہے ان کا قریب چار سال سے اپرادھک ریکارڈ ہے سر اور اپرادھک ریکارڈ میں لوگوں کو مارنا پیٹنا گالی گلوچ کرنا اس کے عام بات ہے لوگ بیرودھ کرتے ہیں تو باہر سے گنڈے بھولوا کے مرواتا ہے پیٹواتا ہے مہلاؤں کو ٹون ہی کہتا ہے اس کا سر پھوڑتا ہے کسی کا ہاتھ توڑتا ہے کسی کا پیر توڑتا ہے اور لوگ آکروسیت ہو کر کے چھم ادھیکاریوں کو پاس برابر چار سال گئے ہیں لوگوں ان کو آویدان نیویدان کیا گیا ہے جس کا پورو ہمیں اولیکن ہے جس کو ہم لوگ اس میں جو آویدان کیے ہیں اس میں سمیڈ بھی کیے جو کوکا کا کوٹوار ہے جو گنڈا گردی کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے اور جاتی کا گالی گلوچ کرتا ہے اور باہر سے گنڈے بدماز بلا کر گرام باسیوں کو مارا پیٹا جاتا ہے جس کا یہ گنڈا گردی لگ بک چار سالوں سے چلتا آ رہا ہے جو جاری کس میں گرام باسیوں دارہ پرساتنی کا دکاریوں کو کاروہی کے لیے آویدان بھی دیا گیا ہے جس میں سرپنچ اور پنچ دارہ بھی گرام پنچ آیت میں بیٹھا کرا کر اس کے خلاف لکھیت آویدان پرستود کیا ہے اس کے باوجود بھی یہاں کے جو پرساتنی کا دکاری ہے تصیلدار ایس ڈی ایم ہے ان کے دارہ کسی پرکار سے کاروہی نہیں کیا جا رہا ہے سکمہ زویلے کے انترگیت اگرام پنچ آیت مرتونٹا میں کرشی وکیان کی اندروں کی اور سے کسان میلے کا آئیوچن کیا کیا جہاں سیکھڑوں کی سنکھے میں کسانوں کی موجود کی رہی آپ کو بتاتے ہیں کہ کالیکٹر حریش ایس کے دوارہ سبھا کا آئیوچن کیا کیا جہاں کسانوں کو کرشی سے سمبندیت جوانکاری بھی دی گئی تھی کھیتی کسانی کس پرکار سے کیا چانا ہے اور وہیں اس کی وستار سے جوانکاری کسانوں کو دی گئی ہے دھان مکہ کوتا کٹکی یہ سب فصلے کس پرکار سے وہ آئی کرنا چاہیے اور کونسی خاد لگانے چاہیے اس کی پوری بارکی سے سبھی کسانوں کو جانکاری دی گئی جس کے کسان کہیں نہ کہیں لاپھانویت ہو سکتے ہیں تو پشی وکیان کی اندر میں آئیوچن سیکھڑوں کی سنکھیا میں کسانوں کی موجود کی رہی اور اس دوران کسان میلے کا آئیوچن بھی کیا گیا اور اس سے کشی وکیان کی اندر میں آئیوچن کیا گیا تھا اور سیکھڑوں کی سنکھیا میں کسانوں کی موجود کی رہی اور کسان میلا کا آئیوچن کیا گیا تھا اس میں کسانوں کو ہر ایک چیز کی بارکی سے جانکاری دی گئی کون سے فصل کے لیے کون سے خاد کا آئیوچن کیا جائے گا اس بات کی جانکاری دی گئی اس میں کسان کو ہم لوگ جوڑ رہے ہیں اس میں پہلے سے ملکس کا تو کیتی ہوتا ہی ہے مطلب یہاں زیادہ سے زیادہ کودو کٹکی کا زیادہ کیتی ہوتا ہے کیونکہ پچھلے بار کا گرزاواری ریپورٹ میں دیکھیں گے تو بھی بارہ سو ہیکٹیر میں کٹکی کا ہوا تھا اور لدبک پین سو ہیکٹیر میں کودا کا تو ہوا ہے لیکن اتفاد کتنا ہوا وہ دیکھیں گے تو وہ بہت کم ہے اس میں کسان کو ہم لوگ جوڑ رہے ہیں تو کسان ملے کا آئیو جن جانپا کشی بگیان کیندر نے آئیو جن کیا تھا اور کہنا کہ اس آئیو جن میں کسانوں کو کہی جانکاری دی گئی جس کا لاکھ کسانوں کو ضرور آنے والے سمیے میں ملے گا سکتی زلے میں شنیوار کو اتکرامن ہٹانے کے دوران بھاری ویواد ہو گیا ایک کانگریسید نیتا نے سکتی ایسٹی ایم کو کھلے عام دھمکی دی ہے جس کے بعد ادھکاریوں اور کانگریسید نیتاؤں کی بیچ جمعہ جھٹکی ہو گئی اس پورے مامنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل بھی ہو رہا ہے یہ پورا ویواد بدواری بازار میں دو دن سے قبضہ ہٹانے کے دوران ہوئی ہے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا سے خوب وائرل ہو رہا ہے کانگریسید نیتا نے سکتی ایسٹی ایم کو اس بات پر دھمکی دی اس کا ویڈیو جم کر وائرل ہو رہا ہے ایک مکان کے چکر میں نپڑ جاؤ گے یہ کانگریس نیتا نے ایسٹی ایم کو کہا بتا دے کہ اتکرمن ہٹانے کے لیے تمام ادھیکاری یہاں پہنچے تھے جس کے بعد گراملوں میں اور ادھیکاروں میں جھڑپ ہوئی اور اسی بیچ ایک کانگریس نیتا نے دھمکی بھی دی اور کہا کہ ایک مکان کے چکر میں نپڑ جاؤ گے اتکرمن ہٹانے پہنچے تھے تمام ادھیکاری اور کانگریس نیتا نے ایسٹی ایم کو اس بات کی دھمکی دی خبر بلاسپور سے جانکریسی ویگان کی انتر میں آجد کسانوں کا پشکشن کارکرم رکھا گیا اس میں کسانوں کے گیہوں بھی جو اتپادن پر پرشکشن دیا گیا اس پانچ دیور سے پرشکشن کارکرم میں دور سے پہنچے کسانوں نے بارکی سے سیکھا کہ کیسے اور کس طریقے سے گیہوں کا اتپادن لینا چاہیے اور وہیں کارکرم میں پہنچے سینئر ویگانیک ڈاکٹر دینیش پانٹے نے کہا ہے کہ گیہوں کا اتپادن کرنا کم پانی میں پیداور کرنا اور ویبن ویدھی اور تقنیکوں کے علاوہ سینچے تک شیطر میں گیہوں کا کیسے اور کس طریقے سے پاسل لیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بارکی سے جانکاری دی گئی گیہوں اتپادن کی بیبن ویدھاؤں پر جانکاری دینے کے لیے گیہوں اتپادن تکنیک گیہوں اتپادن پون سینچی تاوستہ میں گیہوں کو اتپادن دیگ سے بونیاں اوستہ میں کس طرح سے ادھیک اتپادکتہ کے ساتھ کی جا سکتی ہے ان ویسےوں پر بریہ چرچہ کے لیے یا پانچ دیو سینچے گیہوں بیج اتپادن کائلکرم پرسکشان رکھا گیا ہے جس میں ہمارے قسطگ مندر لاغھانمیت ہوں گے تکہا ویلیفر فانڈیشن نے ایک پریسر وگبتی جوارے کی ہے جس میں انہوں نے بتا کہ ہماری سوستہ دوزار اٹھارہ سے بلاسپور شہر میں کار رہت ہے اس کے ادھیک شہر بیجن ڈی سوزا اور اپادیوک شہر عمل جوین ساتھی پانچ انیہ پتادکاری اور سو سدھے سے بھی شامل ہے وگت تین ورشوں میں ہماری سوستہ نے کافی شیطر میں کام کیا ہے اور جیسے شکشہ گریبی اور سفائی ورطمان میں ہم آٹھ سرکاری سکولوں کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں جس میں ہم بچوں کی پڑھائی میں آنے والی پریشانیوں کا نیوارن کرنے کی پوری طریقے سے کوشش کرتے ہیں مطادے کی سنستہ نے اس سال 26 فروری 2023 کو بھی سفائی ابھیان کیا تھا اور اس ابھیان میں ساتھ سو سے ادھیک وولنٹیر شامل ہوئے تھے مطادے کی پڑھائی کو ایک کارکرم کرنے والے ہیں بھبو کارکرم ہے سفائی ابھیان اور ایویڈنیس کو لے کے تو اس کے لئے ہم ایک پریش کانفرنس کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ ہم سے جوڑنا چاہتے ہیں پڑیوار ان سے گڑے ہوئے لوگ ہیں پڑیوار ان کے لئے کس کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے جوڑیں اور 26 فروری کو ہمارے ساتھ کوٹا چلیں اور سفائی ابھیان کر کے اس محیم کو آگے سدیش کے سب سے بڑے اور مشہور جیمینی سرکس کا سائنس کالیج گراؤن میں بھاگے شبھارم ہوا بتا دے کہ بلاسپور میں سرکس کو منورنچن کا سروعتم آتھم مانا چاہتا ہے جس میں بڑے بڑے بچے سبھی ور کے لوگ آنند اٹھاتے ہیں مگر اب سرکس دکھانے کی مچ پوری ہے صرف اس سے جڑے کلکاروں کا پیٹ پالنا ہی اب نئے کلکار اس شیطر میں آنا نہیں چاہتے ہیں اور اسی سب کے بیچ جیمینی سرکس کے منیچور دیپراج سنگھ نے بتا ہے کہ اب گنے چنے دیش اپر میں ماترہ پانچ سرکس ہی بچے ہیں جانوروں کے پرتیبند کے بعد تیسو چالی سرکس میں سمٹ گئے ہیں تدیش بر میں ماترہ پانچ سرکس بچے ہیں تو گرابنزلہ کانگریس بھاون میں ماتر پردیش کے پوری مکہونتری پنڈت شیامہ چورن شکل کی جوئنتی منائی کئی اس دوران کانگریس بلوگ ادھاکش حافظ خان نے کہا ہے کہ سورگیا پنڈت شیامہ چورن شکل کی جوئنتی کروشک دیوست کے روپ میں مانتے ہیں شکل جی کسان ہتیشی تھے انہوں نے کہا ہے کہ راج کے راجنیتک گیا شیام چورن شکل نے اپنا راجنیتک جیون وعشہ 1942 کے بھارت چھوڑو آنتولن سے شروع کیا تھا تو سیم بھوپیش بھگل کی پہل پر پردیش سرکار کی مہتوکانشی نروہ گروہ دروہ باڑی اور گودھنیا یوشنا کے تیت گوٹھانوں میں گوبر سے ورمی کمپوشٹ کے ساتھی انیہ سمسیوں کا نرمان مہیلہ سوسائیتہ سموہ کے دوارہ کیا جا رہا ہے اور وہیں گو مطر سے فصل کٹنا شک اور جیوامرد تیار کی جا رہے ہیں مہاتما گاندی گرامین اور دیوگک پارک یوجنا آتمن نربر اور سفلتہ کی نئی عبارت لکھ رہی ہے اور ان سب کے ساتھ اب گوبر سے پراکورتک پیٹ بنانے کا کام بھی پورے پردیش میں شروع ہو چکا ہے مہیلہیں پرشکشن لے کر سوسائیتہ سموہ کے مادھیم سے پینٹ کا نرمان کر رہی ہے مکونٹری بوپیش بگھیل کے نردیش آنسار گوبر سے پراکورتک پینٹ کے نرمان کے لیے راج میں بیالیس اتبادن اکائیوں کو سگریتی دی گئی ہے اور ان میں سے تیرہ اتبادن اکائیوں کی ستاپنا بھی ہو چکی ہے اور جبکہ 21 زلوں میں 37 اکائیاں ستاپنا کے لیے شاسن کا نردیش ہے کہ سبھی شاسکے اور بھونوں میں انیوارے روپ سے گوبر سے نرمیت پراکورتک پینٹ کا استعمال ہو مہین کوریا زلے کے گرام مجھگوا میں مہاتما گاندی گرامین اوڈیوگیت پارکیوچنہ کے تحت یہاں گوبر سے پراکورتک پینٹ بنانے کی اکائی شروع ہو گئی ہے جہاں پرگتی سوسائیتہ سموہ کی مہیلاؤ کو شکشت کا پینٹ بنانے کا شروع کیا گیا ہے 15 دنوں کے اندر ہی سموہ نے 800 لیٹر پینٹ بنائے جس میں سے 500 لیٹر پینٹ بیچا جا چکا ہے پینٹ کی قیمت لگ بک 60 ہزار روپے ہے بسرک شویتر کے ان اچسل پر بھاویتر سحمان زلے کے جگر گنٹا کیمپ میں تینات کے جوانوں کی بیچ آج جو پلس مان ندیشو کا شوق جونیجہ پاہنچے انہوں نے جوانی جوانی جو کاریوزیت پینٹ اکیٹو سویتر کے باہ Jamaica سموہ کی شروع ہو گیا ہے اچھا وردھن کرتے ہوئے اس کے سہاس اور بہدوری کے پریشن سکھی ساتھی ان کے سمسروں کے جانکارے لیے ایڈی جی پی نے کہا ہے کہ نکسل وادیوں کے ورد سرکسا ولو کا عبیان نیرنتر چاری رہے گا ساتھی ایڈی جی سی آر پی ایف پتل کمار ایڈی جی نکسل عبیان ویوکارنن سنگھ ایڈی پی بستہ رینج سندراج پی ایڈی پی سی آر پی ایف ساکیت سونگ سمیت دوسرے پولیس ادھیکاریوں نے جو اگر گنٹا کانچ کر مٹبیڈ میں شامل ادھیکاری اور جوانوں سے مل کر پوری گھٹنا جانی اچھا ادھیکاریوں نے نکسلیوں سے مٹبیڈ کے دوران موتوڑ جواب دینے پر پولیس پارٹے کی بہدوری کی پوری ٹیم نے پشن سکھی دوسرے بچوں ادھیکاری بھی موجود رہے ہیں اس دوران دوسرے اچھا ادھیکاریوں نے پولیس کے بہدوری کو لے کر پشن سب ہی کی ہے اور جگر گنڈا کیمپ پہنچے پولیس مہانے دیشک اور دوسرے اچھا ادھیکاری بھی اس دوران موجود رہے سب ہی نے جوانوں کا حاصلہ بھی بڑھایا جگر گنڈا کیمپ پہنچے تھے پولیس مہانے دیشک اس دوران سب ہی سے نکسلو کے ساتھ مرپیٹ کے بارے میں جانتا دیلے اور اس دوران سب ہی جوانوں کے بہدوری کی پرشنشہ بھی کی گئی دوسرے اچھا ادھیکاری بھی اس دوران موجود دکھیں اور جوانوں کا اس دوران حاصلہ بھی بڑھایا گیا تو جگر گنڈا کیمپ پہنچے پولیس مہانے دیشک اور آپ کو اتھائیں کہ دوسرے اچھا ادھیکاری بھی اس دوران موجود رہے اور دوران جوانوں کا حاصلہ بھی بڑھایا گیا اور ان کے ساحس کی پرشنشہ بھی کی گئی تو سب ہی نے جوانوں کا حاصلہ بڑھایا تو دوسرے اچھا ادھیکاری بھی اس دوران موجود رہے جہاں سب ہی نے جوانوں کا بھی حاصلہ بڑھایا ہے اور جگر گنڈا کیمپ پولیس مہانے دیشک پہنچے تھے تو دوسرے اچھا ادھیکاری سب ہی نے جوانوں کا حاصلہ بڑھایا اور جگر گنڈا کیمپ پہنچے تھے پولیس مہانے دیشک پہنچے تھے کہ اس دوران جوانوں کا اتصالہ بڑھایا گیا اور ان کے ساحس کی پرشنشہ بھی کی گئی ان اکسلیوں کے ساتھ جو مٹبیڑ ہوئی تھی اس کو لے کر انہوں نے جان کری تھی سب ہی نے جوانوں کا حاصلہ بڑھایا جگر گنڈا کیمپ پہنچے پولیس مہانے دیشک دوسرے اچھا ادھیکاریاں بھی اس دوران موجود رہے جگر گنڈا کیمپ پہنچے پولیس مہانے دیشک دوسرے اچھا ادھیکاریوں کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی اس دوران اکسلوں کے ساتھ جو مٹبیڑ ہوئی اس کو لے کر بھی انہوں نے جانکاری لی اور سب ہی جوانوں کا حاصلہ بھی بڑھایا ساتھ ہی ان کے بہادری کے لیے ان کی پرشنسہ بھی کی گئے اور چلے اس کے ساتھ اس بولیٹن میں فلال میں ساتھ دیشک پردیش کے تمام بڑی خبروں کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ موسیقی